جی کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک عدالت کا فیصلہ نہ آئے آپ کا کوئی بھی چیز ممکن ہے بلکل ممکن ہے کچھ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیصلہ دونوں طرف جا سکتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ عدالت نے ہر قسم کی بحث سنی کل بھی سنی آج سوالات بھی پوچھے کافی مشکل سوالات بھی پوچھے آج یہ بھی کہا کہ جو جو ریٹن آرگومنٹس یا ریٹن اپلیکیشنز جو فائل کی گئی ہیں دوسری سائٹ سے ان کو بھی دیکھا جائے تو ان کو دیکھنے کے بعد ان کو بھی ڈسکس کیا ان پہ بھی سوالات پوچھے تو میری نظر میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدالت نے فیصلہ آرٹیکل سکسٹی تری اے کے مطابق کرنا ہے اور آرٹیکل سکسٹی تری اے کی تشریح یا انڈرسٹینڈنگ تشریح کی بھی بات نہیں ہے اس میں صرف اس کو سمجھنے کی بات ہے اور وہ اس کے اوپر فیصلہ پونے چھے بجے سنایا جائے گا میری نظر میں کچھ بھی ممکن ہے لیکن مجھے امید یہی ہے کہ اپیل ہماری ایکسیپٹ ہوگی اور اگر یہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو پھر پرویز علاہی صاحب چیف منسٹر بن جائیں گے لیکن جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ بھی چانس تھا اس کا صبح ذکر تو ضرور ہوا تھا جج صاحب نے کہا تھا کہ آپ بتائیں کہ میں کیوں نہ اس کو ریکلوز کروں کیونکہ کچھ ججمنٹس میں ان کا خیال تھا کہ شاید اس کی وجہ سے ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا لیکن وہ پھر جب ہم نے ڈیٹیل میں ججمنٹس دیکھیں تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ جس کی وجہ سے کسی بھی جج کو نہ بیٹھنا پڑے لیکن یہ ایک اچھا ایک جسچر تھا جج صاحب کا کہ میں ٹرانسپیرنٹلی اس معاملے کو عدالت کے سامنے رکھوں تاکہ اس پہ بھی بحث ہو سکے اور اس پہ بحث ہر ایک کو اپرچونٹی بھی دی تھی کہ وہ اس پہ اپنا اپنا موقف پیش کریں آج دیکھیں جو بحث تو آرٹیکل سسٹی تری اے پہ میرٹس پہ کچھ وکلا نے کل بھی کی تھی کچھ ہفتے کو بھی کی تھی جس سے پہلے جو لاہور میں ہرنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد سب ککلا کا موقف جو ہے وہ آ گیا تھا رائٹنگ میں اور اٹرنی جنرل صاحب کی جو ریپیزنٹیو تھے انہوں نے بھی حکومت کی طرف سے جو حکومت پہ ریپیزنٹیو ہوتے ہیں انہوں نے بھی آج بحث کر لی تھی تو اس میں انفیکٹ جج صاحبہ نے یہ سوچا کہ چونکہ اب آج کے دن کوئی وکیل دوسری طرف سے پیش نہیں ہے تو ہم ان کی بحث اپنی طرف سے سن لیں اور سوالات پوچھیں تو عدالت نے میرے سے کافی سارے سوالات پوچھے اور کافی سارے سیریس سوال تھے انٹریسٹنگ لیگل سوال تھے جن کا جواب مجھے دینا پڑا انہوں نے ججمنٹس کا بھی پوائنٹ آؤٹ کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ پڑھ کے سنائیں جو اپلیکیشنز دی ہیں اور جو جواب دی ہیں اور جو ریٹن آرگومنٹس دی ہیں دوسری سائیڈ نے اور ان کا بھی جواب دیں تو میرا خیال ہے عدالت نے اپنی بھکور کوشش کی ہے کہ بائی کارٹ کے باوجود وہ سب کو سنیں اور ان فیکٹ گورنٹ تو رپیزنٹیٹ تھی کیونکہ اٹرنی جنرل صاحب ادھر تھے اٹرنی جنرل آفس کے انہوں نے بحث کی تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حکومت رپیزنٹیٹ نہیں تھی وہ بلکل رپیزنٹیٹ تھے ایک نوٹس تھا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ عدالت کی معاملت کا رہی تھے نا حکومت کی رمائنگی تو نہیں کر رہے تھے نہیں لیکن ہم نے خبر جی دیئے کہ وہ عدالت کی معاملت کے لیے آئے ہیں یہ بات درست ہے لیکن جب 27A کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت کو رپیزنٹ نہیں کرتے وہ حکومت کا ہی موقف پیش کرتے ہیں اٹرنی جنرل 27A کے تحت بھی کیونکہ وہ ہیں حکومت کے سپوکس پرسن آئین کے تحت اور ان کا سارا آفیس آئین کے تحت حکومت کا ہی تشریح کرتا ہے ان کے موقف کی